اگر یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے لکھ رہے ہونا بہت پیسہ کمارے ہو ہر مہینے پیسہ کمارے ہو اور اگر یہ نہیں لکھ رہے ہو تو صرف سسٹم کو دوست دے رہے ہو صرف سسٹم کو گالیاں دے رہے ہو صرف اپلائن کو گالیاں دے رہے ہو کہ مجھے پتہ نہیں کہاں فسادیاں کہ سر یہ بڑے بڑے انفلونسر یہ تو دکھا دیتے ہیں اپنی انکم دکھا دیتے ہیں اپنی گاڑیاں دکھا دیتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی گیزٹس ہوتا ہے اس کی سٹوری لگا دیتے ہیں ہم کیا کریں اور یہی وجہ ہوتی ہے نیٹورک مارکٹنگ میں جیدہ تر لوگوں کے چھوڑنے کی نیٹورک مارکٹنگ میں جتنی بڑی لسٹ اتنا بڑا آپ کا نیٹورک ہوگا اور جتنا بڑا نیٹورک اتنا بڑی آپ کی نیٹورت ہوگی یہ جتنے بھی لوگ بولتے ہیں کہ سر میں نیٹورک مارکٹنگ میں بہت محنت کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا ہے میں پچھلے چھ مہینے سے پچھلے ایک سال سے لگاتار محنت کرتے آ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا ہے یاد رکھنا محنت کرنا اور صحیح دیسہ میں محنت کرنا یہ دونوں الگ بات ہوتی ہیں آپ محنت تو کر رہے ہیں لیکن محنت کیسے کرنی ہے یہ نہیں پتا اس لیے آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پانچ پروڈیکٹیو لسٹ کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ نے یہ پانچ لسٹ بنا لی تو میں وائٹ کاغذ پہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کو نیٹورک مرکٹنگ میں فیلیر کبھی نہیں ملے گا آپ یہ ضرور چیک کرنا کیا آپ ان پانچ لسٹوں پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی انکم ایک لاکھ سے زیادہ ہوگی اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو ایسے آپ کے سوال ہوں گی کہ میں محنت تو کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا ہے اگر آپ نیٹورک مرکٹنگ سے بہت بڑی کامیابی لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا اس ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے ریزلٹ کیوں نہیں مل رہا ان پانچ پروڈیکٹیو لسٹ میں سب سے پہلی لسٹ ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کو اپنا سمیہ خراب کر رہے ہیں اس بزنس سے آپ کو کامیابی کبھی نہیں ملے گی اگر آپ ڈریم لسٹ پہ کام نہیں کر رہے ہیں بینہ ڈریم لسٹ آپ اس بزنس کو کبھی بھی کنسسٹینٹلی نہیں کر سکتے اور اگر آپ کنسسٹینٹلی نہیں کریں گے تو اس میں آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے آپ اس بزنس کو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ میں یہ بزنس کیوں کر رہا ہوں میرا لقشے کیا ہے how to make ڈریم لسٹ ڈریم لسٹ آپ کو تین پرکار سے بنانی ہے سب سے پہلے آپ اگلے تین مہینے میں کیا خریدنا چاہتے ہیں یہ لکھئے کہ میں اگلے تین مہینے میں یہ پروڈیکٹ خریدنا چاہتا ہوں یہ گیجٹس بائی کرنا چاہتا ہوں suppose that آپ ایک موبائل خریدنا چاہتے ہیں جس کی قیمت تیس ہزار روپے ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگلے تین مہینے میں تیس ہزار روپے کمانے کا ایک ٹارگٹ بنانا پڑے گا اگلے تین مہینے میں آپ کو تیس ہزار روپے کمانے ہیں تو یہ ٹارگٹ بنائیے کہ میں یہ تیس ہزار روپے کیسے کمانا چاہتا ہوں کیا میں پہلے مہینے پانچ ہزار دوسرے مہینے دس ہزار اگلے مہینے پندرہ ہزار ایسے کمانا چاہتا ہوں یا میں تینوں مہینے میں دس دس ہزار روپے کمانا چاہتا ہوں یہ اگلے تین مہینے کا ڈریم آپ کا چاہتے ہیں کچھ بھی یہ اگلے تین مہینے کا ڈریم آپ کا کریشٹل کلیر ہونا چاہیے کہ میں کون سا پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہوں اس کا کلر کیا ہونا چاہیے اس کی قیمت کیا ہے وہ میں کہاں سے بائی کروں گا اس کی تاریخ کیا ہے اس کا ٹائم کیا ہے دوسرا ڈریم ہے کہ آپ آنے والے چھ مہینے میں کیا بائی کرنا چاہتے ہیں یہ لکھت میں ہونا چاہیے اسی سے ہی آپ کام کر پاؤ گے کہ میں پہلے تین مہینے میں کیا بائی کروں اگلے چھ مہنے میں میں لیپٹوپ بائی کرنا چاہتا ہوں میں بائک بائی کرنا چاہتا ہوں میں جو میری ڈیزائر ہے جو میرا ڈریم ہے اس پروڈیکٹ کو بائی کروں گا مجھے اگلے چھ مہنے میں یہ پروڈیکٹ بائی کرنا ہے اگین یہ ساری ڈیٹیل سے آپ کو لکھنا ہے پروڈیکٹ کی ڈیٹیل تاریخ کلر موڈل سب کچھ یہ چیز آپ کو ریگولرلی موٹیویٹ کرتی رہے گی یہ چیز آپ سے روز کام کروائے گی یہ اگر لکھت میں ہے تو آپ کو کبھی آلس نہیں آئے گا invitation میں یہ اگر لکھت میں ہے تو آپ کو کبھی بھی کسی کو follow up کرنے میں problem نہیں آئے گی یہ اگر لکھت میں ہے تو آپ کو learning کرنے میں problem نہیں آئے گی اس کے بعد اگلے ایک سال کا ڈریم سیٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے چھوٹی سی car بائی کرنی ہے مجھے four wheeler بائی کرنا ہے اپنی family کے لیے مجھے گاڑی بائی کرنی ہے اس کی جگہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے گاڑی ایک اگزامپل ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں کیونکہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں پتہ آپ کو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ میں اگلے تین مہینے میں ایک گاڑی بائی کرلوں گا پھر میں کسٹے بھرتا رہوں گا پرابلم یہی ہوتی ہے پہلے چھوٹا گول سیٹ کرو اس کو پورا کرو پھر اگلا گول سیٹ کرو اگر آپ نے پہلے تین مہینے والا گول ہی کمپلیٹ نہیں کیا تو اگلے چھ مہینے والا کبھی نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ کو اپنی پہلی لسٹ کمپلیٹ کرنی ہے یہ لسٹ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اسی لسٹ سے آپ کو موٹیویشن ملے گا اسی لسٹ سے آپ کام کر پائیں گے اب بات کرتے ہیں دوسری لسٹ کی اس لسٹ کے بینا آپ نیٹ ورک مرکٹنگ میں ایک قدم بھی نہیں چل پائیں گے اس لسٹ کے بینا آپ نیٹ ورک مرکٹنگ سے ایک لیول بھی نہیں نکال پائیں گے اس لسٹ کا نام ہے پیپل لسٹ لوگوں کی لسٹ یہ جو بزنس ہے یہ لوگوں پہ ٹکا ہوا ہے اور اگر آپ لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی لسٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دے ون سے میں ٹوٹلی آن لائن کرنا چاہتا ہوں اور وہ وہی مات کھا جاتے ہیں آج اتنے بھی لوگ سفل ہیں نا وہ اس لسٹ کے پروسس سے گزرے ہیں انہوں نے ایک مومنٹم بنایا تھا جان بوجھ کے مومنٹم بنانا پڑتا ہے بہت سارے لوگ میرے کو میسج کرتے ہیں کہ سر یہ بڑے بڑے انفلوینسر یہ تو دکھا دیتے ہیں اپنی انکم دکھا دیتے ہیں اپنی گاڑیاں دکھا دیتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی گیجٹس ہوتا ہے اس کی سٹوری لگا دیتے ہیں ہم کیا کرے اور یہی وجہ ہوتی ہے نیٹورک مارکٹنگ میں جیدہ تر لوگوں کے چھوڑنے کی کیونکہ وہ دی ون سے انلائن کرنا چاہتے ہیں وہ دی ون سے ورک فروم ہوم کرنا چاہتے ہیں جو کی پوسیبل نہیں ہے آپ کو تپنا تو بڑے گا آپ کو لسٹ کی پروسس سے گزرنا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورو سورو میں لسٹ کیسے بنانی ہے کیسے اپنا مومنٹم بنانا ہے کیسے روج سٹوری بنانے والے میٹیریل کو کریٹ کرنا ہے کیونکہ محنت کے بینا آپ کسی بھی پرکار کی سٹوری نہیں لگا سکتے محنت کے بینا آپ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو گروہ نہیں کر سکتے کچھ دکھے گا تب ہی لوگ آپ کے ساتھ جھڑیں گے how to make people list لوگوں کی لسٹ کیسے بنائیں لوگوں کی لسٹ بنانے میں یہ تین طریقے آپ کو use کرنا ہے اور اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کو چیک کریے آپ کے موبائل میں سینکڑوں ایسے نمبر ہیں جن کو آپ نے کبھی بھی نہیں بتائے سینکڑوں ایسے نمبر ہیں جن کو صرف پریجز کر کے چھوڑ دیا آپ ان سینکڑوں نمبروں سے صرف پچاس نمبر نکالیے لیکن ایک سرت ہے جب آپ لسٹ بناوگے یہ ادھیکار آپ کا نہیں ہے کہ یہ کرے گا کہ یہ نہیں کرے گا اس سے ہوگا اس سے نہیں ہوگا یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی contact list سے صرف پچاس لوگوں کی نمبر نکالیے ان کا نام پروپر طریقے سے اس کے نمبر لکھئے بہت سارے لوگ اس list making میں گلتی کر دیتے ہیں سینئر بول بول کے تھک جاتا ہے کہ dear list بناو لیکن وہ over smart ہے کہ list بنانے کی کیا ضرورت ہے list کیوں بناو مجھے تو پتہ ہی ہے کہ میری contact list میں کون کون ہے مجھے پورا یاد ہے آپ کو یاد ہونے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ action لے کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو invite کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو list بنانی پڑے گی دوسری list ہے کہ آپ اپنے بردر کے mobile سے 20 نمبر نکال لو بردر کو یہ بولو کہ میں یہ business کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے آپ کی contact list سے صرف 20 لوگ چاہیے دیکھو ایک بات بولی جاتی ہے کہ network marketing میں اگر آپ momentum create کرنا چاہتے ہیں تو اس process کو follow کرنا پڑے گا آپ کو 100 لوگوں کی list بنانی پڑے گی 50 لوگ آپ نے اپنے mobile سے نکال لیے 20 نمبر آپ نے اپنے بردر کے mobile سے نکال لیے تیسرا طریقہ ہے کہ آپ کو اپنے فادر کے mobile سے 30 نمبر نکالنے ہیں ان کو آپ بولیے کہ مجھے 30 contact number دیجئے ان کا reference دیجئے میں ان سے جاکے ملوں گا میں ان کو call کروں گا میں ان کو invite کروں گا gentle طریقے سے کریے آپ دنیا کا سب سے بہترین business کر رہے ہیں marketing سے better اس پوری پرتھوی پہ کوئی بھی business نہیں ہے آپ ان لوگوں کو better health دے سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو better wealth دے سکتے ہیں آپ ان کا career بنا سکتے ہیں یہ سارا کام confidence کا ہے اگر آپ کو confidence نہیں ہے تو number چاہے 1000 بھی آ جائیں گے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آپ کو یہ confidence ہے کہ یہ industry کسی کی زندگی بدل سکتی ہیں آپ کو یہ confidence ہے کہ میں کسی کو اگر call کر رہا ہوں تو اس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں تو آپ list easily بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ سامنے والا کیا سوچے گا وہ کہے گا تو بھی بھس گیا تو بھی business میں آ گیا یہ باتیں تب آتی ہیں جب آپ کو اندر سے بیہ ہوتا ہے یہ باتیں تب آتی ہیں جب آپ کو network marketing پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے میں ہمیں سب proud کے ساتھ کہتا ہوں یہ باتیں میں proud کے ساتھ بول رہا ہوں اب بات کرتے ہیں تیسری list کی یہ list اگر آپ نے نہیں بنائی تو چاہے کتنی بھی listیں آپ نے بنائی ہیں سب بکار اس list کو بولتے ہیں make to do list آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ list آپ کے پاس ہونے چیئے اگر آپ کو آج رات کو سونے سے پہلے یہ نہیں پتا کہ مجھے کل کیا کرنا ہے صبح اٹھتے ہی مجھے کیا کرنا ہے تو کل کا دن بکار جائے گا how to make to do list آپ کو یہ نردھارت کرنا ہے کہ کل مجھے 20 لوگوں سے بات کرنی ہے کل مجھے 20 لوگوں سے بات کرنی ہے invitation کے لیے call کرنا ہے follow up کرنا ہے closing کے لیے بات کرنی ہے ایک insta پہ story ڈالنی ہے ایک reel ڈالنی ہے مجھے کب ڈالنی ہے یہ سارے time کے ساتھ ہونا چیئے یہ ساری detail آپ کے پاس لکھت میں ہونی چیئے آج رات سونے سے پہلے کہ کل مجھے کتنے لوگوں سے بات کرنی ہے کل مجھے کتاب پڑھنی ہے کل مجھے apply سے بات کرنی ہے یہ ساری details سے آپ کے پاس آج رات کو سونے سے پہلے ہونا چیئے اگر یہ ساری چیز آپ لکھرے ہو نا اس کا مطلب آپ روز پیسہ کمارے ہو اور اگر یہ نہیں لکھ رہے ہو اس کا مطلب آپ پیسہ نہیں کمارے ہے آپ اپنا سمی خراب کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں لکھت میں ہونی چیئے گھر کا چھوٹا موٹا کام ہے وہ بھی لکھ لیجیے وہ بھی ارزیسٹ کریے کہ میں اس ٹائم سمی کی لیسٹ آپ کے پاس ہونی چیئے کہ سمی مجھے کب کتنا خرچ کرنا ہے کہاں پر خرچ کرنا ہے کہاں پر نہیں کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ نہیں یہ ٹائم مینجمنٹ ہونا چیئے کوئی بھی بوڈی ہے نیٹورک مرکٹنگ کر رہی ہے پیسہ نہیں کماری ہے اس کا مطلب اس کی عادتے پیسے کمانے والی نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی سسٹم سے کام کرے اور اس کو پیسہ نہ آئے میرے کو لوگ میسیج کرتے ہیں کہ مجھے ریزلٹ نہیں مل رہا میں جب ٹائم مینجمنٹ پوچھتا ہوں تو وہ کہتے کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے ٹائم سیڈیول کیا ہوتا ہے ٹو ڈو لسٹ کیا ہوتی ہے تب میں ان کو بولتا ہوں کہ اگر اسی طریقے ساتھ کام کرتے رہوگے کچھ نہیں ہوگا اگر پروپر طریقے سے کام کرنا ہے تو یہ سسٹم فولو کھرنا پڑے گا How ٹائم مینجمنٹ لسٹ آپ کے پاس پوری ایک لسٹ ہونی چیئے کہ کب مجھے کتنا ٹائم خرچ کرنا ہے یہ لکھئے کہ مجھے دس بجے سے لے کے گیارہ بجے تک کام کرنا ہے اس ورکنگ کے بیچ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو اس کام کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے یہ بات آپ کے جاننے والے سب کو پتا ہونی چیئے کہ 9 سے 11 تک کام پہ ہیں اس ٹائم کے بیچ میں کچھ بھی ہو جائے آپ کمپرمائز نہیں کریں گے 9 سے 11 کا ایک ورکنگ ٹائم رکھو اس ٹائم کو فلیکس کر سکتے ہو 9 کے جگہ 8 کر سکتے ہو 11 کے 12 کر سکتے ہو اپنے ساب سے کر سکتے ہو یہ ایک 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 سکتے بھلے بھلے آپ فلیکس کر لینا لیکن یہ جو ایک 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 کو فلیکس بھل مد کر نا ایک سکتے پڑھنے کتاب پڑھنا اپلائن سے بات کرنا لوگوں سے بات کرنا ایک سکتے کرنا ویبینار لینا فول اپ لینا یہ ساری ایک 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 روز کرنی ہے اب بات کرتے ہیں پانچ ویڈ آخری لسٹ کی اس لسٹ جس نے لوگوں کو پانچ ہزار سے پچاس ہزار تک پہنچ آیا ہے اگر آپ پاس سکلز نہیں ہے تو آپ کے پاس سکلز ہونی چیئے اور سب سے پہلے آپ کو سیکھنا ہے کمیونکیشن سکلز کمیونکیشن اس بزنس کے لیے سب سے جروری ہوتا ہے جب آپ کو لوگوں سے بات کرنا آ گیا تو آپ لوگوں سے اچھے سے بات کر پائیں گے تو کمیونکیشن جروری ہے اس کے بعد گول سیٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ کے پاس سکلز ہونے چیئے اس کے بعد انویٹیشن کیسے کرنا ہے کلوزنگ کیسے کروانی ہے لوگوں کو جوڑے کیسے اپنے ٹائم مینیجمنٹ میں سامیل کرو کہ آج مجھے کمیونکیشن سکلز کو سیکھنا ہے کل بھی مجھے کمیونکیشن کو سیکھنا ہے اگلے تین دن اگلے پانچ دن مجھے یہ سکلز سیکھنی ہے مجھے اس کے ریلیٹیڈ کتابیں پڑھنی ہے مجھے اس کے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے ہے اور یہ ساری ٹریننگ آپ کو میری یوٹیوب چینل پہ پریکٹیکل مل جائے گی یہ ساری ٹریننگ ایزی وی میں آپ سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی سکلز آپ سیکھ سیکھ نی ہے اس کے آگے میرا نام لگا دینا آپ کو وو ٹرین مل جائے گی سکلز کا نام ہے کہ آپ ایڈیٹنگ کر کے اپنے کونٹنٹ کیسے اپلوڈ کریں ایک ایڈیٹنگ سے اپنے کونٹنٹ کیسے کرنا سیکھیں اس سکلز کے لیے میں ایک پیڈ پروگرام بنا رکھا ہے صرف 299 روپے گا ایک سوشل میڈیا ماسٹری ہے جسے آپ کمپلیٹ سوشل میڈیا ماسٹری 2.0 اس کے اندر آپ کو چھ دن کی ٹریننگ ملے گی ساتھ میں آپ کو ڈیڑھ سو سے جیادہ پی انز سٹیکرز ملے گے ساؤنڈ ایفکٹ ملے گا آپ کو ریل کیسے بنانی ہے ریل اپلوڈ کیسے کرنے ہیں ایون آپ کو پرزنٹیشن کیسے بنانی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا اس سوشل میڈیا ماسٹری 2.0 کو بائی کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ایک لنک ملے گا اس لنک پہ آپ اپنی ڈیٹیل فیل کر کے پیمیٹ کر کے یہ ایکسس لے سکتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا میں پوری امید کرتا ہوں کہ آج جو آپ کو لرننگ ملی ہے اس نے بہت انرجی دی ہوگی یہ کمنٹ کر کے جرور بتانا آپ کی انرجی مجھے کمنٹ میں نظر آنی چاہیے کم سے کم تین چار لائن کا کمنٹ ہونا چاہیے اس میں پتہ لگنا چیئے کہ آپ کو یہ کتنا اچھا لگا ہے